شیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدقی ویسر لی عمری وحلل افدتا من لسانی ابقه قولی ربی زدن علم ربی زدن علم ربی زدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج ہم سورہ بکرہ کی آیت 151 سے آگے بڑھیں گے اللہ ربی کریم نے ارشاد فرمایا فلا تخشوہم وخشونی ان سے مات ڈرو مجھ سے ڈرو ولی اور تمہ نے آتی آلائیکم تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کرتوں وَلْعَلَّكُمْ تَحْتَاتُونَ اور تمہیں ہدایت دوں آگے دیکھئے موانکہ ہے بات آگے چل رہی ہے لا بھی ہے بات ختم نہیں ہوئی کما جس طرح ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تمہارے ما بین رسولوں ایک رسول منکم تم میں سے یتلو پڑھتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں وَيُزَقِّكُمْ تمہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے الْكِتَابَ کِتَاب کی وَالْحِقْمَتَ حِقْمَت کی وَيُعَلِّمُكُمْ وَسِخَاتَا ہے تمہیں مَا نَجُوْ لَمْ نَحِن تَقُونُ تم تھے تَعْلَمُونَ جَانْتِي سمجھ آئی اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں قبلہ تبدیل کرنا تمہارا میں نے اس کو تبدیل کیا تمہیں قبلے کی سمت میں متحد کیا تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں میرا قبلے کو تبدیل کرنا تم پر احسان ہے اسی طرح جس طرح میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجا ٹھیک ہے ایک تو اللہ اپنی نعمت کے طور پر بیان کر رہے ہیں پہلی نعمت یہ میں نے تمہارے درمیان نبی بھیجا اور دوسری نعمت یہ تمہیں دی کہ تمہیں قبلہ ابراہیمی پر متحد کر دیا ٹھیک ہے اور دوسری طرف اللہ علامت بھی بیان کر رہے ہیں کہ آخری نبی آیا تمہارے درمیان بنی اسماعیل میں سے تم آخری امت ہو اور تمہیں قبلہ ابراہیمی پر کھڑا کر دیا گیا جمع کر دیا گیا تمہیں اصل کی طرف لوٹا دیا گیا تم آخری لوگ ہو تم آخری امت ہو اور تمہارے درمیان اب نبی بھی آ گیا دوبارہ کوئی نبی نہیں آنا آخر نبیین جو ہیں آئے نا رسول اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین آخر نبی ہیں نبی آخر زمان ہے تو اب اور کوئی نبی نہیں آنا اور پھر دوسری علامت کیا ہے ختم نبوت کی قبلہ اول پر واپس آ جانا بیعت اللہ پر واپس آ جانا میں نے کل عرض کیا تھا قبلہ اول قبلہ دوم سے جو ہے وہ پزل نہیں ہونا جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ خیبات کرتے ہیں تو ہم قبلہ اول کہتے ہیں بیت المقدس کو اور قبلہ دوم کس کو کہتے ہیں بیت اللہ کو لیکن جب ہم اسلام کی پوری تاریخ خیبات کرتے ہیں تو سب سے پہلا قبلہ پھر بیت اللہ تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ ہی قبلہ بنا تھا تو واپس اسے طرف پلٹا دیا گیا یہ بھی علامت ہے ختم نبوت کی پہلی بات کیا ہے نیمت نیمت ہے کہ نبی بھیجا ہے اور قبلہ بھی دیا دوسری بات کیا ہے علامت ہے دنیا کے لیڈر ہونے کی قائد ہونے کی امامت کے منصف پر فائز ہونے کی کہ آخری نبی بھی آگئے اور قبلہ بھی مل گیا تیسری چیز کیا ہے ختم نبوت کی بھی علامت ہے ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے اور دوسرا ختم نبوت کی بڑی علامت کیا ہے اصل قبلے پر لٹا دیئے گئے انسان اور اب قبلہ تم نیل نہیں ہونا ٹھیک ہے تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں اس لیے یہ حکم دیا تم پر نعمت پہلی کر دوں اسی طرح جیسے تمہیں درمیان یہ رسول پھیجا یعنی اب دین مکمل ہو گیا نا اب تو کوئی اضافہ نہیں ہونا دین فائنل شکل میں آ گیا تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے اور مکمل دین لائے اسی طرح قبلے کا قابہ کا قبلہ بنا دیا جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ دین کی فائنل شکل ہے اب کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ یاد رکھیں دین کے احکام و اقائد میں تبدیلی کبھی نہیں ہوئی بنیادی احکام جو ہے نا بنیادی احکام اللہ کو ایک مانو نبیوں پر ایمان لو اقائد میں تبدیلی کبھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے جو زندگی گزارنے کے بنیادی طریقے اور احکامت میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی جھوٹ ہمیشہ برا رہا سچھ ہمیشہ اچھا رہا چوری کو ہمیشہ حرام قرار دیا گیا زنا کو حرام قرار دیا گیا ہاں زندگی کے کامانین تھوڑے تھوڑے تبدیل ہوئے میں پہلے بھی مثال دے چکی ہوں جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں گھرانا ایکی تھا تو اپنے ہی بچوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی ہے نا پھر کرا اس کے پادہ بہتے ہیں پیسہ نہیں تھا بارٹر سسٹم تھا تو پیسے کے کواانین بھی نہیں تھے پھر وقت کے ساتھ انسان نے پیسہ بنایا پھر پیسہ جب بنا دو پیسے کے کواانین پہلے جو ہے وہ سککوں کے دھاتوں کے دھاتیں ڈالی نہیں جاتی تھیں دھاتیں سترف جو ہے نا اکاچ دھاتیں اورجنل شکل میں تھی جاتی تھی ایک دوسرے کو تو جو دھاتے تھیں ان کے اصول اور تھے تو لکے ہی ساب سے دی جاتی ہوں گی کچھ ہوگا اس وقت کا سسٹم آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں پھر انسان نے دھاتوں کو ڈھالنا سیکھ لیا پگلانا بنانا تو پھر انسان نے سکھے ڈھالیے کوائنز پھر کوائنز کی ویلی ہوگی تینے وزن کا کوائنی تینے قیمت ہوگی تو اس طرح سے پھر ان احکامات میں تدریج آتی گئی وقت کے ساتھ سے ارتکا ہوتا گیا تو یہ تو قدرتی بات ہے لیکن بنیادی احکام اور اقائد وہی رہے اقائد کیا ہیں ایمانیات اور احکام کیا ہیں حلال حرام اچھا برا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو اسلام اپنی فائنل شکل میں آ گیا اس کی علامت بھی گیا ہے قبلہ کی تبدیلی تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تم پر قبلہ بدلا کعبے کا تمہارا قبلہ بنایا مقصد ہی ہے تم پر نعمت پوری کریں اسی مقصد کے لیے ہم پہلے تم پر نبی بھیج چکے کما کیا ہے کھا کیا ہے کھا کیا ہے کھا لی میں نے بتایا حرف تشبیح کیا کہتے ہیں حرف تشبیح تشبیح کیا ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز جیسا قرار دینا نازو کی ان کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کیسی ہے معروف شیرہ سنا ہوگا آپ نے تو یہ کیسی کیا ہے حرف تشبیح تشبیح کس سے دی گئی ہے گلاب کی پنکھڑیوں سے کس کو دی گئی ہے ہونٹوں کو تو تشبیح دی جاتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے علی تو شیر جیسے بہادر تھے حمزہ حبہ ہزار پہلوانوں کے برابر تھے یہ سب تشبیحات ہیں حقیقت میں تو نہیں ہوتا کوئی شیر تو نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ انسان تھے ماشاءاللہ لیکن ان کی بہادری کو شیر سے تشبیح دی گئی تو تشبیح کے لیے عربی میں کیا قا استعمال ہوتا ہے قا کل ہی آپ نے اسے حرف جن میں پڑا بھی ہے تو کما آ گیا جایسا کہ تو اللہ رب پہ کریم کہنے جیسے ہم پہلے بھیج چکے ہیں کما جس طرح اور تمہیں آپ کہنے نا جس طرح کما وہی لفظ کما جس طرح یہ کم پاؤنڈ ہو گے نا تا اور ماں مل گیا تو پھر کیا بنا جس طرح کیا کیا ہے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجائے ہم نے جو تمہیں میں سے ہے اور پہلی بار کیا آئی رسول آ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسر بنیادی حصول رسول جس قوم پر آتا ہے اسی قوم میں سے ہوتا ہے برے ساگیر پر انگریزی بولنے والا رسول کا بھی نہیں آئے گا ہے نا اسی طرح عربوں پر فارسی بولنے والا اب نبی نہیں بنایا جائے گا جس قوم پر نبی بھیجا جاتا ہے اسی قوم میں سے اٹھایا جاتا ہے جو ان کے رسم و روایت سن کے رہن سہن سے ان کی تاریخ سے ان کے زبان سے سب سے واقف ہو اور خاص طور پر قوم والے اس سے واقف ہو کیونکہ نبی ہمیشہ عالی خاندان رہے ہیں بہترین نصب کے مالی کرے ہیں جس کی لوگوں دلوں میں عزت ہو محبت ہو تاکہ بات سننے میں آسانی ہو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے بھیجا ہمیشہ ساتھ یہ جتایا تم ہی میں سے بھیجا یہ بات کیوں اٹھائی بار بار کہ نبی کی بات ماننے میں تمہیں رکاوٹ نہ اس کا نصب ہے تم اس کو جانتے ہو نسل در نسل جانتے ہیں خالی سرب ہے اور بہترین خاندان والا ہے جیسے وہ سفیان سے جب ہراکل نے پوچھا تھا کہ اس کا نصب کیسا ہے تو ہراکل نے کہا تھا ہم میں سے سب سے آلی نصب ہے کہنا پڑا تھا کیونکہ یہ حقیقت تھی اسی طرح تم اس کے پورے زندگی کے بیک گراؤن سے پس منظر سے واقف ہو کوئی بات تم سے چھپی نہیں ہوئی تم جانتے ہو وہ کتنا سچا ہے تم جانتے ہو وہ کتنا دیانت دار ہے دشمنی کے باوجود آمانتے اس کے پاس رکھتے ہو ہے نا علی رضی اللہ عنہ کو کیوں پیچھے چھوڑنا پڑا ہجرت کے وقت آمانتے دیانہ قتل کے در پہتے ہیں لیکن آمانتے رسول اکرم سل اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے ہیں نا جب کابے کا پتھر لگانے کا مسئلہ چل رہا تھا تامیر کابہ جب ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی پینتیس سال پینتیس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کابہ جب اگلے دن یہ فیصلہ ہوا نا کہ جگڑے سے بچنے کے لئے کہ جو سب سے پہلے کابے میں آئے تو ظاہر ہے کچھ لوگ بطورے گواہ بٹھا دیئے گئے کہ جو کابے میں پہلے آئے تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو کیا کہا تھا انہوں نے یہ امین ہے ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں ہم اس سے خوش ہیں کہ یہ آگیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کو پھر مانا بھی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے تو نبی ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کے پسمنظر سے بھی واقف ہو وہ صادق بھی ہے تم اس کی صداقت کو تسلیم کرتے ہو ہمیشہ کرتے آئے ہو کرتے آئے تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں کہوں کہ لشکر تم پر حملہ کرنے والے مانو کی تو کیا کہا تھے ہم مانے کے کیوں کیونکہ ہم نے کبھی تمہیں جوٹ بولتے نہیں دیکھا تو رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تاری زندگی نبوت سے پہلے بھی مزاک میں بھی جوٹ نہیں بولا یعنی ہم تو کئی بڑی بات کیا تھے نا تو کیا کہ جاتا تھا مزاک کردے ہو مزاک کردے ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ بھی نہیں سننا پڑا ہے نا ابو جاہل نے بھی کہا محمد میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا مگر تیری باتیں پر ادلی میں نہیں اترتی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب جو ہے ولید بن مغیدہ سے مشورہ کیا انہوں نے پہلے سال اعلانیہ تبلیغ کے بعد پہلے سال جو آپ کی ہجرت کا تیسرا سال تھا صوری آپ کی نبوت کا نبوت کا اعلانی نبوت کا تیسرا سال تھا اور اعلانیہ تبلیغ کا پہلا سال تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ حج پر لوگ آرے ہیں تو کیا کہیں تو انہوں نے کہا آپ کہیں کہ جھوٹ بولتا تو اسے کہا تھا جھوٹ نظر آ جائے گا نظر آ جائے گا کچھ ہٹی بولتا اور کوئی بات کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت واضح تھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کبھی دس سال تو غائب رائے ہمیں کیا پتا کیا کر کے آگیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف تھے اور نہ صرف آپ کے آپ کے آباؤ اجداد تک کی زندگی کے لمحے لمحے سے واقف تھے یہ وہ اشراف مکہ تھے معزز ترین لوگ تھے جن میں سے کبھی کسی کو زنا کے ساتھ تحمد نہیں دی گئی شراب کے ساتھ تحمد نہیں دی گئی یہ جاہلیت کے دور میں باوجود متبرستی کے بہترین اخلاف کے مالک تھے تو اللہ کہتے ہیں تم ہی میں سے بھیجا میں ہمیشہ یہی راز ہوتا ہے تمہارے درمیان سے بھیجا نہ اجنبی بندہ تم پر مسلط کر دیا کہ تم سوچ میں پڑھ جاؤ کون ہے کیسا ہے کیا ہے اور نہ ہی وہ اجنبی زبان بولتا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی چائنیز نے بولتا تمہارے ساتھ عربی میں بات کرتا ہے تمہاری زبان میں بات کرتا ہے جانتا ہے تمہیں تمہاری نسلوں کو جانتا ہے تو لہٰذا پہلی بات اللہ رب کریم نے کہا نعمت کی تکمیل کے لیے میں نے کیا کیا تمہارے لیے نبی بھیجا اور نبی کی خاصیت اب یہ اگلی جیس خاصیت آ جائے گی چیزوں کو آلہ گلت کریں اللہ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں تم پر اپنی نعمت پوری کر دو اس کے لیے ایک تمہیں تحمیلِ قبلہ کر دی ٹھیک ہے نعمت پوری کرنا کیا ہے امامت کی منسل پر فائز کر دینا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں خلیفہ بنا دینا ہے نا اسی نعمت کے لیے فرشتے منتظر تھے اسی نعمت کے لیے جنات بھی جگر رہے تھے ہے نا اللہ نے کہا نہیں یہ نعمت ایک مخلوق ہو جائے گی انسان اور انسانوں میں سے پھر وقت تا پا وقت تا جس گروہ کو چنا گیا وہ اس منسل پر فائز ہوا آخری گروہ ہم ہیں ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اللہ رب دکریم کہتے ہیں نعمت کی تکمیل کر دوں تمہیں دنیا میں امامت اور آخرت میں جنت کا رستہ دکھا دوں اس کے لیے قبلہ تحویل کیا اور اس سے پہلے میں تم پر رسول بھیج چکا ہوں ٹھیک ہے اب رسول کی خصوصیت کیا ہے رسولم مرکم تم میں سے ٹھیک ہے کیونکہ اولین مخاطب عرب تھے نا تو عربوں میں سے ہے اور جب ہم پر بات آجائے تو پھر ہم انسانوں میں سے ہے نا اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیج دیا کسی جند کو نہیں ہم پر اتارا اللہ نے انسان بھیجا ہمیشہ ٹھیک ہے یا دلو وہ جلاوت کرتا ہے یا کس کی علامت ہے مزارے کی اور یہ واحد ہے یا جماع ہے واحد ہے جماع ہوتا تو نون ہوتا کترے نبھی تلاوت کرتے ہیں ہاں شاباش کیونکہ یہ حرف اللہ ہے نا تے لام واو ہوتا ہے نا اس کا روٹ حرف اللہ کی جب شکل بندی ہے تو تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے جیسے سالہ سے سولو یا سولو اس کا روٹ اللہ کی جب تفصیل آپ پڑھیں گے جن کی روٹ ورڈ میں حرف اللہ آتے ہیں حرف اللہ کیا ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں علیف یا حمزہ کہنے حمزہ یہ اور واو جیسے آپ کے ووالز ہوتے ہیں نا انگلیش میں کیا ہوتے ہیں شاباش یہ ساؤنڈز ہوتی ہیں نا اور یہ دوسروں کو ساؤنڈ دیتی ہیں اسی طرح آرابی میں حروف اللہ ہوتے ہیں جو زیر زبر پیش کے قائم پقام ہوتے ہیں ان حروف اللہ کو تین حروف اللہ ہیں زیر زبر پیش جیسے تین ہیں حروف اللہ تین ہیں کیا ہو سکتے ہیں حمزہ واو یا جو بھی آپ کہہ لیں ابھی اپنی سہولت سے یاد رکھ لیں پھر جب تفصیل پڑھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ جب آتے ہیں نا ہوت ورڈ میں تو اس کی جب شکلیں بڑھیں تو تھوڑی بدل جاتی تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں آپ کا سوال کرنا بڑتا ہے باکہ آپ کو سمجھ آئے تو یہ یادلو جو ہے یہ سنگولر ہے وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر علا ہے حرف جر ہے اس نے کمگو زمین کیوں نہیں دی نہیں دی جا سکتی یہ مبنی ہے یہ بدلہ جس کو آپ وضاحت مات بھی گئے تو آپ سب کہیں مبنی ہے بدلہ نہیں جا سکتا علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتوں کو نہ ہم آیاتی جمع ہے یا واحد ہے جمع ہے اسم کا آیاتن واحد ہوتا ہے آیاتن ہے جمع ہے آیاتنا ہماری آیات تم پر تلاوت کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا قرآن سکھایا سنایا اب یہاں بڑی بڑی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور قرآن کو پس سے پش ڈال کر کام کر رہی ہیں تو وہ پھر اصلا نہیں کر سکتی آپ دیکھ رہے ہیں نا ستیوں سے یعنی ہمارے زوال کی زندگی جو ہے تقریباً چار سو سال مسلمانوں کے زوال کی چار سو سال پہلے مسلمانوں کی حکومتوں پر زوال آنا شروع ہو اب تاریخ اٹھا کر دیکھئے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے علاقے بڑی بڑی سلطنتیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی بغداد جو دنیا کی سوپر پاور تھی چھوٹی ہو گئی محدود ہو گئی پھر اور آپ سو سال بات دیکھتے ہیں ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئی علاقے نکلنا شروع ہو گئے یہاں تک کہ پھر اصل مستقل بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہم لا وارث ہو گئے اس کے بعد سے پھر صحیح والا زوالی کا زوال نظر آنا ہو گئی زوال شروع تو ہو گیا تھا مگر نظر آنے لگ گیا اور آخری جو یہ ڈیٹھ سو سے دو سو سال ہے یہ ہمارے شدید زوال کا زمانہ ہے ٹھیک ہے اور آپ یہ پچھلے پچاس ساٹھ سال جو ہیں یہ تو ہم جوتے ہی کھا رہے ہیں ایک زخم ابھی بھرتا نہیں اور دوسرا لگتا ہے ہماری تاریخ کا یہ حال یہاں پر آ کر ہو گئے اس عرصے کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی صحیح تحریکیں چلی ہیں تصفوف کی تحریک چوتھی یعنی کہ ابھی سے میں پیچھے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہماری کون سے ہجرہ چل رہا ہے چودہ چودہ سو ٹھیک ہے نا تو ایک ہزار ہجرہ جو ہمارا تھا اور گیارہ سو اس میں آپ دیکھیں تو تصفوف کی تحریک نے بہت زور پکڑا اور بڑا کام ہوا بزاہت بڑا کام ہوا بزاہت میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد پھر اور تحریکیں آئیں پھر جدیدیت کی تحریکیں آئیں بہت کچھ ہوا لیکن اصلاح نہیں ہوئی فائدہ نہیں ہوا کیوں دوائی صحیح نہیں تھی نا بہت کام ہوا مگر مرز کیا لئے وہ دوا نہیں دی گئی جو رکوائیٹ تھی ٹھیک ہے کینسر کو ہیل کرنے کی کوشش کی گئی جڑی بوٹیوں سے اس نے فرک نہیں بڑا جو اصل دوا ہے کیمو تھے اس کو اٹھا کر سائٹھ کر دیا کیونکہ تکلیف دے ہے نا تو قرآن ہے کہ کیمو تھے تکلیف دیتا ہے ٹھیک کر دیتا ہے اور یہ باکی چیزیں جو ہے نا یہ جڑی بوٹیاں ہیں تسلی دیے جاؤ سائیکلوجکل جو ہے نا نفسیاتی حاصلہ دیے جاؤ تمہارا علاج ہے کوئی علاج نہیں ہوا امت اور بیمار ہوگی کینسر پھیلتا چلا گیا تو علاج پھر قرآن ہے قرآن تکلیف دے گا کبھی رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہ کیا اللہ نے کہا نا آپ نے پڑا سورا ہے آرہ جب انہوں نے کہا یہ پاہار جو ہے سونے کا بنا دو یہ نا چشما جادي کر اللہ نے کہا ان کو کہا میں قرآن لائے ہوں قبول کر سکتے ہو تو کر لو رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی گھر والوں کو دعوت دی کفیہ تبلیغ کے بعد اگلا قطب کیا تھا آنزر آشیرتک الاقرابین اپنے قریبی رشتہ داروں کو درہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندار والوں کو دعوت کی کی کیا کہا جمعہ بتا ہے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو میں ایک بہت بھاری زمیداری کے ساتھ بھیجا گیا ہوں کون اس کو اٹھانے میں میری مدد کرے گا یہ نہیں کہا کہ ہارٹھوئی پہنانے لگا ہوں تمہیں تمہیں دنیا کے خزانے دینے لگا ہوں یہ نہیں کہا اگرچہ وہ بھی ملیں گے مگر پہلے زمیداری نہیں بھانی پڑے گی اصول کیا ہے اصول کیا ہے اللہ سے لینے کا مجھے بتا تھا یہی جواب آئے گا میں نے آپ کو آیت کیا پڑھے تھے اللہ رب کے ریمے نے بانی اسرائی سے کہا یا بانی اسرائیلہ فتونیماتی اللہ آنام تو علیکم و آفو بیہدی او فی بیہدی کم تم میرا احد پورا کروں گا ہے نا تو اللہ سے لینے کا پہ طریقہ کیا ہے آفو بیہدی و آفو بیہدی کم پہلے تم میرا وعدہ پورا کروں گا پھر تم میرا وعدہ پورا کروں گا ترتیب نہیں الٹے گی تو پہلے کیا ہے مشکت پھر جا کر بلے گا سمدھ فل لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خاندار کو کیا گئے کہ انوائٹ کیا دید کی طرف میں ایک بھاری زمینداری کے ساتھ بھیجا گیا ہوں ایک جملہ ہے یاد کر لیا کریں اُردو ہے میں ایک بھاری زمینداری کے ساتھ بھیجا گیا ہوں کیا اس کو اٹھانے میں تُم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا میں ایک بھاری زمینداری کے ساتھ بھیجا گیا ہوں کون ہے جو تم میں سے سے اٹھانے میں میری مدد کرے گا کون اٹھا تھا ابو بکر آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے نہیں تھے ان کا خاندار بنو تمین تھا آپ نے بنو عبد المطلب کو بلایا ہوا تھا ٹھیک ہے علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگرچہ میں بچہ ہوں میری عمل کم ہے میری ٹانگیں کمزور ہیں مجھے آشو ویشم کی بیماری بھی ہے لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا تو ابو اللہ نے پھر تھٹھا بیبات دال دی کہ لو نبی دیکھو نبی کا حمایتی دیکھو لیکن علی نے جو کہا وہ کر کے دکھا ہے ایسے ہوتے ہیں صادق القول اللہ کہتے ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے بس پر جمع رہے علی انہی میں سے رضی اللہ عنہ تو بہرہ یہ تو تحت اللفظ بات آگئی کہنے کا مقصد یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری لائے ہیں وہ ہے قرآن اور قرآن کا مطلب ہے مشکت میں پڑھنا یہ نہیں کہ دوسرے ہی آپ کو مشکت دیں گے آپ کو خود آپ دیں گے نماز مشکت کا نام ہے قرآن کہتا ہے سچ بولو جھوٹ مد بولو چاہے تم پر مسیبت بھی آئی ہو مشکت کا نام ہے اپنی وہ ساری خوشیاں بھی ترک کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے یعنی وہ کام جو اللہ کو پسند نہیں ہے تمہیں خوشی بھی دے دیا تو چھوڑ دو ٹی وی ہے نا اور اور کیا ہے جو آپ کی محفلے ہیں مہندیاں ہیں آپ کے یعنی get to gathers ہیں ننگ دھڑاں get to gathers اللہ کو پسند نہیں ہے بسیکلی لیکن get to gathers کا جو ایک ہولیاں ہم نے بنا لیا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے آپ کی ورڈے پارٹیز اللہ کو پسند نہیں ہے ہے نا کیونکہ وہ غیر قوموں کی مشابہت میں آتی ہیں آپ کا ننگ گرد پھر نہ آپ کا فیشن کرنا پھر دکھانا فیشن کرنے پھر دکھانا اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن فیشن کیا گیا جاتا ہے دکھانے کے لیے یہ مسئلہ ہے ان سالی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا جو اللہ کو ناپسند ہے تو قرآن کا نام پھر کیا ہے مشکت تو لہٰذا اسی لیے تحریکوں نے اپنے اپنے وقت میں اصل دوائی نہیں دی اس مرض کے علاج کے لیے مرض کیا ہے قوم کا زبال اس مرض کا علاج کیا ہے قرآن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فلسطین گئے ان سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین سردار آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے اکابر علاقہ ملنے آئیں گے تو آپ اچھے کپڑے پہلیں انہیں نے کپڑے مانگوائے عمر کے لیے عمر کہنے لگے کہ کاش ابو عبیدہ یہ جملہ مجھ سے کسی اور نے کہا ہوتا کہ یہ نہیں آپ کا بہتر لحاظ کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا تو کہنے لگے کاش ابو عبیدہ یہ جملہ مجھ سے کسی اور نے کہا ہوتا اللہ کی قسم ہم لوگ زلیل و خار تھے اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے عزت دی اب تم میں سے جو قرآن کے سیوا کسی اور چیز میں عزت تلاش کرتا ہے وہ غلطی پر ہے آپ کے آج کی حکمران صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی عالم اسلام کی حکمران کتنے عمیر ہیں ہن ان کے بات ہٹ اپ اور کموٹ تک پر سونے چڑھے ہوئے ان کی گاڑیوں میں ہیرے لگے ہوئے ہیں ان کی ایک ایک وات جو وہ پہنتے ہیں لاکھوں میں آتی ہے کتنی عزت ہے آپ کے دل میں ان کے لیے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا پہنا کیا گھر بنایا نہیں سادھا کیا صرف پندھا سادھا میں توہا جادہ نہیں جیسے ہم بھی پہن لیتے ہیں that is سادھا نہیں صرف پندھا ضرورت میں رہے ضرورت میں رہے لیکن آپ آج تک عمر سے محبت کرتے ہیں آج تک عثمان سے محبت کرتے ہیں آج تک ابو زر سے محبت کرتے ہیں آج تک بلال سے محبت کرتے ہیں آج تک علی رضی اللہ عنہ نے اسے محبت کرتا ہے امیر معاویہ سے ان سے محبت کرتے ہیں ان کے عزت کرتے ہیں ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں ہے نا اور نسل در نسل رکھتے ہیں تو پھر عزت کہاں سے آئے گی قرآن سے ہے نا قرآن عزت دے گا قرآن قوموں کے ساتھ بلد کرتا ہے قرآن زوال کی طرف تکیلتا ہے جب قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے لہذا ہم نے عزت تلاش کرنے کے لیے زوال کی بیماری سے نکلنے کے لیے جو ہوتے ہیں نا اٹائی حکیم ان کی دکانوں کا روخ کیا دوکٹرز کو چھوڑ دیا علاوہ کو چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی دوائی نے اثر نہیں کیا مرض بڑھتا گیا جو جود دوا کی کیکہ علاج یہ غلط ہو رہا تھا تو علاجہ قرآن اسی طرف پر لڑنا ہوگا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قومی آئے وہ ہم سے زیادہ جاہل تھی تھی یا نہیں تھی کیسے کہ سکتے ہیں تھی ثبوت بھی تو لائنہ ان پر کبھی کوئی نبی نہیں آیا تھا وہ قرآن کو بالکل واقف نہیں تھی کسی الہامی کتاب سے ان کے درمیان کوئی احزیب نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا نا وہ جد گوار زندگی گزارے تھے کبائل طرز پر آپ تو پیر بہت کچھ پڑے ہوئے کچھ نہ کچھ دید کا جانتے ہیں کچھ نہ کچھ قرآن کے پارے ملک رکھتے ہیں تھوڑا ستھی سہی رکھتے تو ہے نا رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں اللہ کو اللہ مانتے ہیں نا بہت کچھ ہے جو ان کے پاس نہیں تھا ان لوگوں کو دنیا کے سب سے بگڑے ہوئے لوگ تھے سوارنے کے لئے اور اس وقت پوری دنیا میں کہیں تو ہی نہیں دی کہیں اسلام نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اسلام کے روائبل کا کام کیا اور کہاں سے آغاز کیا قرآن سنانے سے پہلا کام کیا کیا قرآن سنایا تو آج کیا کہتے ہیں قرآن بات پڑھو وہاں بیٹھا ہوگی ہے نا جو قرآن پڑھا رہا وہاں بیٹھا ہوگی جو قرآن پڑھا رہا ہے وہاں بیٹھا ہوگی جو دوان کی باتیں ہیں دوان کی باتیں ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا پہلے سب سے کیا کرنا ہوگا قرآن سنانا ہوگا قرآن سنانے کے بعد اگلی چیز کیا ہے وَيُّزَقِّكُم کیا مطلب ہے کم الگ کر دے یوزق کیا جاتا ہے پاکی